لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں عدب کے بارے میں کہ عدب سکھانا خاص طور پر اپنی اولاد کو اس کا کتنا زیادہ عجر ہے یہ جو روایت میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی اصنات درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اسے نقل نہیں کیا یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے وہ دروس نہیں سنے ہوں ان کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ پچھلے درس پر کسی نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تو تخریج نہیں کی تو امام حاکم نے تخریج کر دی تو وہ اس کو غلط سمجھ بیٹھے دراصل میرا بھائی درجہ صحیح کی جو روایات ہوتی ہیں ان کی سات اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے ایسی روایت جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے درج کیا ہو اپنی کتابوں میں اور ایک ہوتی ہے جس کو امام بخاری نے صرف درج کیا ہو اور ایک ہوتی ہے جس کو صرف امام مسلم نے درج کیا ہو اور ایک روایت ہوتی ہے درجہ صحیح کی جو امام بخاری نے تو درج نہیں کی لیکن جن اصولوں پر اسے جمع کیا گیا ہے وہ وہی اصول ہیں جنہیں امام بخاری نے وضع کیا اور ان اصولوں پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کیا اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے جس پر امام مسلم نے حدیثیں جمع کی لیکن اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں جمع کیا اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے کہ جب انسان ایک روایت کو اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے اصولوں کو چیک کرتا ہے جن اصولوں پر وہ حدیث لیتے ہیں اور اس حدیث کو ان دونوں اصولوں پر پورا اترتا ہوا پاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو شیخین کے اصولوں پر تو ہے پر شیخین نے اسے روایت نے کیا اپنی کتاب میں کیونکہ امام بخاری نے اپنے لاکھوں حدیثیں جو ان کے علم میں تھیں ان میں سے چند ہزار اپنی کتاب میں لکھیں اور اس کا نام بھی امام بخاری نے المختصر رکھا اس کے علاوہ حدیث کی جو ساتھویں درجہ صحیح کی قسم ہوتی ہے وہ وہ قسم ہوتی ہے جس میں وہ آئمہ کرام جو اتنے بڑے علماء ہوتے ہیں جسے ابن حبان ہو گئے ابن خزیمہ ہو گئے جنہوں نے درجہ صحیح پر حدیث لینے کے خود اصول بنائے امام بخاری اور امام مسلم کے اصولوں پر انہوں نے تقیہ نہیں کیا اور امام بخاری اور امام مسلم ہی کی اصولوں پر حدیث لے جائے یہ محدثین کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام بخاری کی اصولوں پر نہیں ہے تو حدیث ہی نہیں لیتے ہم یا امام بخاری نے روایت نہیں کی تو حدیث ہی نہیں لیتے ہم یہ جاہلوں کی بات ہوتی ہے یہ اہلِ علم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے نہ امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی یہ کہا کہ وہ حدیثیں جو میرے اصول پر نہیں اترتی انہیں لینے کی ضرورت نہیں ہیں یا وہ جو میرے کتاب میں نہیں موجود انہیں لینے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ وہ تو بہت چند ہزار حدیثیں ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کو اگر آپ جمع بھی کریں تو چند ہزار حدیثوں سے زیادہ حدیثیں ان کتابوں میں نہیں نکلتی اور حدیثیں تو لاکھوں میں ہیں اور درجہ صحیح کی حدیث بھی بہت زیادہ ہیں تو اسی لیے امام حاکم نے حدیث نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے بعض حدیث کے نیچے کہ اصول بخاری و مسلم ہیں کہ ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے لیکن ان حضرات نے اپنی کتابوں میں سے نقل نہیں کیا کہ طویل نہ ہو جائے روایت کتاب بس اس میں اور کوئی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ اگر آپ لوگ کے ذہن میں اگر کشی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی شکال آتا ہے تو اسے نکال دیں یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ ان کی کم علمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک عجیب سا رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ ہر روایت پر کہتے ہیں کہ درجہ صحیح کی ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو بخاری میں دکھاؤ نہیں تو مسلم میں دکھاؤ نہیں تو ہم مانتے ہی نہیں اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کیونکہ عند المحدثین عند العلماء علماء اور محدثین کے نزدیک ایسی کوئی رائے ایکزسٹ ہی نہیں کرتی یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رائے ہیں خیر بہرحال روایت کی طرف آتے ہیں حضرت ایوب بن موسیٰ بن عمر بن سعید بن العاس اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں یعنی ایوب اپنے والد موسیٰ سے اور موسیٰ اپنے والد عمر بن سعید بن عاس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے زیادہ اچھا توفہ کبھی نہیں دیا یعنی تمہاری اولاد کے لیے تمہارا سب سے بڑا اور بہترین توفہ کیا ہے تمہارا اس کو اچھے اخلاق سکھانا یہ درجہ صحیح کی روایت ہے امام حاکم کہتے ہیں اصول بخاری اور مسلم کے ہیں پر انہوں نے اس کا تخریج نہیں کی اپنی کتاب حدیث نمبر سیون تھاؤزن سکس ہنڈرڈن سیونٹی نائن المستدرک امام حاکم تو ایسی کتابیں حدیث کی جس میں دوسرے آئمہ اور محدثین جو ہوتے ہیں حدیث کے فن کے ان کی اصولوں پر حدیثیں جمع کی جائیں تو ایسی حدیث کی کتاب کو المستدرک کہتے ہیں مستدرک کہتے ہیں ایسے کتاب کو کہ ان اصولوں کو محدث نے خود نہیں بیان فرمایا بلکہ کسی اور محدث سے اصول لیا ہے اور ان اصولوں پر حدیثیں جمع کی اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے عدب کے سلسلے میں حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں یہ بھی مستدرک امام حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر سیون تھاؤزن سکس ہنڈرڈن ایٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو اچھے عداب سکھاؤ اللہ کی قسم یہ اس کے لیے روزانہ نصف سع صدقہ کرنے سے بہتر ہے اب یہ نصف صدقہ کرنے سے جو بہتر کے الفاظ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اَن يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ تو یہ صع کیا ہوتا ہے اب اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں صع کو میں آپ کو آرام آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ یہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر ایک کپ بناتے ہیں تو یہ کپ لے کر اگر آپ اس کے اندر مثال کے طور پر گندم یا کھجور یا کوئی بھی چیز اب اس میں بھریں تو ایک کپ سا بن جاتا ہے اور اس میں آپ کچھ تعداد جمع کر سکتے ہیں تو ایک درمیانی ہاتھ والا شخص ایسے اگر چار کپ بھرے تو اسے ایک سا کہتے ہیں تو آدھا سا کا کیا مطلب ہوا دو کپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے کپ کی صورت منا کے اس کے اندر کوئی بھی چیز بھر دینا اوپر تک اچھی طریقے سے تو وہ ایک کپ ہو جاتا ہے تو وہ جس طرح کے دو کپ نصف سعہ ہو گیا تو آپ نے صرف اچھا اخلاق سکھایا اور وہ ایسا ہے جیسے آپ نے نصف سعہ صدقہ کیا اس سے بہتر ہے یہ چیز کہ آپ اچھا اخلاق سکھا رہے ہیں اچھا اخلاق ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے ایک پوزیٹیف انرجی کو انفورس کرتا ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کو سوارنے کا موجہ بنتا ہے اور پھر آگے اس چیز کو ٹرانسفر کرنے میں مدد کرتا ہے اس لئے اپنی اولاد کی اخلاقیات پر بہت کام کریں ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ماں باپ کی بھی زبانیں گندی ہیں آگے اولاد کی زبانیں بھی گندی ہیں ماں باپ کے ذہن بھی گندے ہیں آگے اولاد کے ذہن بھی گندے ہیں ماں باپ کے ذہن گندے ہیں اس لئے ان کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتا اولاد نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو گند ہے اور پھر آگے وہ گند انٹراسفر ہوا ہے جب سارا دن بیٹھ کر الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پر دیکھتے رہیں گے اور بچوں کو دکھاتے رہیں گے تو انہوں نے خاک اچھی چیزیں سیکھنی ہیں ان کے دماغ خاک اچھے اور پوزیٹیف بننے ہیں جب انہوں نے گالیاں دیکھنی ہیں گالیاں سننی ہیں برے اخلاق دیکھنے ہیں تو پھر آگے معاشرے کو وہ وہی دیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے اور سیکھا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق اچھے رکھیں بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی ایسے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن کے اخلاق گندے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اچھے اخلاق دیکھ کر کبھی نہ کبھی تو وہ ٹوٹیں گے آپ نہ گریں ان کے لیول پر امیت رکھیں کہ شاید وہ اپنے لیول سے اٹھ جائیں اور اپنے گندے لیول کو چھوڑ دیں کم سے کم آپ کی حیاء میں ہی چھوڑ دیں یا کم سے کم آپ کی حیاء میں ہی تھوڑا پاس کر لیں کوشش کر کے دیکھیں اس کا ایک فرق پڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ کی غور کیا اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں